رامانند ساغر کی رمائن چاہے کتنی بھی پڑھانی کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کے پاتر کبھی بھی لوگوں کے من سے نہیں مٹے گا آج ہم آپ کو رامانند ساغر کی رمائن میں دو کلککاروں کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے پیرو تلے جمین نکل جائے گا آپ نے رمائن میں دیکھیں ہوں گے کہ لب اور کس کا رول کیا تھا آنکھے لب اور کس کون تھا ابھی وہ کئیسا دیکھتا ہے آخر 35 سال کے بعد لب اور کس کئیسا دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں ابھی کون سا کام کرتے ہیں رمائن کے بعد لب اور کس آج ہم آپ کو پورے بستار سے بتائیں گے کہ لب اور کس ابھی کئیسا دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں کئی جانکاریاں آپ کو ملے گا ویڈیو کپ ہی انپورٹنٹ ہے ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیکھے گا چلی دوستو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لب اور کس کے بارے میں کچھ انسنے رہس ہم چاہیے کتنے بھی نئے ٹیوی سیریل دیکھ لے لیکن دودرسن والا وقت کبھی لوٹ کر دوبارہ نہیں آسکتا اس دور کی سیریل ہو یا فلم ہو یا کوئی کہانی ہو بات ہی کچھ الگ ہوتی تھی ایسی ہی ایک رچنا تھی رامانند ساغر کی رمائن کی رمائن کے کریکٹر اور ان کی سبیتہ آج بھی لوگوں کے جہان میں بسی ہوئی ہے سوپیل جوسی نے کس کی بھومی کا نبھائی اور مائیو ریس چھٹر مانڈے نے لب کی بھومی کا نبھائی لیکن وہ 22 سال پہلے کی بات ہے دیکھے کی ہوئے دونوں بال کلکار اب کیسا دیکھتے ہیں آپ کو اس تصویر میں دیکھ رہا ہے بہت کم ہی آپ کو ایسے سو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ پر پربھاو چھوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے بہت کم سو ہے جو آپ پورے پریبار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں رامانند ساغر کی رمائن ان میں سے ایک ہے اور یا اسی طریقے سے آج بھی بنی ہوئی ہے یا پورانک سو ہول میں ہی دنیا کا سب سے جہتا دیکھنے بالا سو بن گیا سوپل رنے رام اور سیتہ کے بڑے بیٹے کس کی بھومی کا نبھائی دلچسپ بات یہا ہے کہ اس سو نے ایک بال کلککار کی روپ میں اس کی شروعات کی بعد میں انہوں نے رامانند ساغر کے کریشنا میں یوگا کریشن کی بھومی کا نبھائی 43 سال کے سوپلر آج مراتی فیلم انڈسٹری کے سب سے سپل ایکٹر میں سے ایک ہے وہاں مراتی سریالز میں بھی رول نبھاتے ہیں اب مئیو ریس کی بات کرے تو مئیو ریس نے پورانک سو میں لب کی بھومی کا نبھائی حالانکہ اس سو کو کرنے کے بعد انہوں نے لوگ پریعتہ حاصل کی لیکن اس کے بعد وہ لائم ٹائٹ سے دور رہے وہ اسپائٹ اینڈ ڈیبلیمنٹ نام کی کتاب کو رائٹر بنے مئیو ریس نے اپنا ایٹنگ کیریر چھوڑ دیا اور اگر نئے ریپورٹ کی مانے تو وہ ایک بیجنیس مین ہے مئیو ریس نے اپنا ٹائٹ کو موسیقی